بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ایسے پیسر کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بقائیتی کے ساتھ پہنچتا رہے پیاری بہنوں اور بھائیوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کا خواہش مند ہو کہ اس کی صحت اور تندرستی زیادہ عرصہ تک قائم رہی تو اس کو چاہیے کہ صبح اور رات میں کھانا کھایا کرے ننگے پاؤں نہ پھیرا کرے اور عورت سے قربت کن کیا کرے ویسے بھی شریعت متحرہ نے ہر عمل میں اتدال کو پسند کیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جماع کے معاملہ میں اتدال کا پیمانہ کیا ہو اس بارے میں علماء کی راہ یہ ہے کہ ہر وہ خواہش جس کا محرک کوئی خارجی شیح مثلا حسین و جمیل عورت کا نظارہ فہش باتیں اور عریاں عورتوں کی تصویروں کا دیکھنا نہ ہو بلکہ حقیقتا جماع کا تقاضہ ہو اور فریق کے ثانی بھی امادہ ہو اور ایسا جماع سکون و نشات کا سبب ہوتا ہے اس کے برخلاف جماع کرنے سے کمزوری پیدا ہوتی ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے اور سننے والے کو پسند آئی ہوگی تو آخر میں میں اپنے تمام بہن اور بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ ہماری اس ویڈی کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں مستقبل میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری اس چینل ایسے فیصل کو ضرور سبسکرائب کریں جزا کرو ہماری اس چینل ایسے فیصل کو ضرور سبسکرائب کریں